مائن پروسیڈ آل فنامنا آر ساتھ کوئی بھی بچار سب سے پہلے ہمارے من میں پیدا ہوتا ہے اس لئے من ہی پیدھان ہے انسا بھی سب سے پہلے من میں پیدا ہوتی ہے اگر انسک بچار تھوڑا بلوتی ہوا تو وہ غصے کٹو سبدوں اور گالی گلوج میں پرویسس ہو جاتا ہے اور اگر بہت سیپر ہوا تو منسلی طرف انسا میں بدل جاتا ہے اس لئے بھگوان بچ نے آنا پان اور یو پتنا سادھان سکھائی جس سے ہم اپنے مند کو بسمے کر سکیں اور مند میں جتنے بکار موجود ہیں انہیں دور کر اپنے اندر سے ہنسا سماپت کر سانتی اور سکھا سنچار کر سکیں لیکن اگر ہمارے اندر ہی کرود اور ہنسا بیاپت ہے تو دوسروں کو بھی کرود اور ہنسا سکھیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امو گھٹنا نے انہیں مجبور کر دیا تو یہ کیول دلیل کی بات ہے کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا جب تک لوگ سویم تیار نہ ہوں اداہرن کے لئے دو گھڑے لے لیجئے ایک میں پانی اور دوسرے میں بسکوٹک سامگری بھر کر پلیتہ لگا دیجئے بسکوٹک سامگری والے گھڑے میں بسکوٹ ہو جائے گا لیکن پانی والے گھڑے میں پلیتہ بچ جائے گا اور اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا ٹھیک کسی پرکار جس ہمارے من اور ہدے میں راگ دوئس کروز اور موہ کے بسکوٹک بکار ہیں تو موقع ملتے ہی انسا اتیا چار و اپدروں کی روپ میں اجاگر ہوں گے لیکن گھڑے میں پانی کی طرح اگر ہمارے ہدے پیار وقت کرونا سے بھرے ہیں تو کسی بھی سکت میں ہم انسا اپدروں اور اتیا چار نہیں کریں گے موسیقی